ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل میں ہوں نیلم آج ہم بنائیں گے سیوئی کی ملائیدار کیسر پستا کھیر کیسر پستا کھیر مطلب ہم اس کو ایک فلیور دیں گے کیسر پستا کا کھیر تو ہم ہمیشہ بناتے رہتے ہیں کہ کوئی تیوہار ہو تو بناتے ہیں گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو بناتے ہیں یا کبھی بھی ہمیں میٹھا کھانے کا من ہوتا ہے تو ہم بناتے ہیں ریگولر بنتی ہی رہتی ہے کھیر ترے ترے کی بناتے ہیں پر آج میں اسے کیسر پستا فلیور میں بناوں گی یہ اگر آپ ایک بار یہ والی ریسیپی آپ ایک بار ٹرائے کر لیں گے تو آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے اتنی سوادشت کھیر بنتی ہے یہ تو چلیے دیکھتے ہیں فٹا فٹ سے بنا لیتے ہیں اس کو کیسے بنتی ہے تو سب سے پہلے میں نے کڑھائی رگ دی ہے کڑھائی گرم ہو گئی ہے اس میں میں ڈالوں گی ایک چھوٹی چمچ پیور گھی اور جب گھی بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے گھی جب پگھل جائے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے سیوئی تو ہم نے اس کو آدھا کپ ماپ لیا ہے سیوئی کو تو یہ آدھا کپ سیوئی ہے اور یہ بینا بھونی ہوئی سیوئی ہے مارکٹ میں دو تریکی سیوئی آتی ہے ایک تو بھونی ہوئی رہتی ہے جو کی پہلے سے ہی وہ روزٹ کر کے رکھتے ہیں اس کو گھی میں بھونی ہوئی رہتی ہے اور ایک کو ہمیں بھوننا پڑتا ہے جو سیمپل رہتی ہے تو یہ سیمپل والی سیوئی ہے تو یہ دیکھئے گلابی ہم نے اس کو گولڈن براؤن ہونے تک بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دودھ دودھ ہمارا پہلے سے اوبلا ہوا ہے پر روم ٹیمپریچر پر ہے مطلب ایک دم سے اوبلا ہوا گرم نہیں ہے پر ہم نے اس کو اوبال لیا تھا تو اس میں میں نے گیا ہے آدھا لیٹر دودھ اور یہ فل کریم ملک ہے تو ہمیں چاہیے اس میں ربڑی دار ایک دم ٹیکشر چاہیے اس کا ربڑی جیسا سواد بھی آنا چاہیے تو اس لئے ہم نے اس میں یہ والا دودھ یوز کیا ہے تو اب اس کو دودھ میں اوبال آنے تک اس کو اچھے سے چلانا ہے تو دودھ ابھی ہمارا اوبال جائے گا اس کے پہلے ہم اس میں کیسر ڈال دیتے ہیں کیسر کے میں نے دس بارہ دھاگے لیے ہیں جس کو میں نے ڈال دیا ہے تو چونکہ ہم گرم دودھ میں ڈال رہے ہیں تو ہمیں الگ سے کیسر کو بھیگا کر ڈال لے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے آپی جب گرم دودھ میں جائے گا تو اپنے آپ اس کا کلر ایک بہت سندر سا یلو آئے گا اور اس میں میں نے دودھ میں اوبال آ گیا ہے تو تین چار میں نے الائچی کوٹ کر باریک پاودر کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی پستہ تو میں نے ساتھ سے آٹھ پستے کو باریک باریک کوٹ لیا تھا اور ڈال دیا ہے کیونکہ ہمیں اس میں جو فلیور چاہیے وہ کیسر اور پستے کا چاہیے تو آپ کھالی الائچی ڈال کر بھی بنا سکتے ہیں کاجو بادام آپ کو جو پسندیں کشمش چیرونجی وہ ڈرائی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں پر آج میں نے تھوڑا سا اس میں الگ سے ٹویسٹ دیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی آدھی کٹوری شکر اور اس کو اب اچھے سے چلا دیں گے اور اس کو ہم جب تک اوبر لے دیں گے جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے سمیہ بہت جلدی کوک ہو جاتی ہیں ان کو بہت زیادہ پکانے کی جرورت نہیں پڑتی ہے پر ہمیں دودھ کا تھوڑا سا ملائی دار ٹیکشئر چاہیے اس لئے ہم اس کو اچھے سے کافی پکائیں گے تاکہ اس کی جو آس پاس کی ملائی ہے وہ اس میں ہی ہم ڈالتے رہیں گے تو اس طرح سے آپ آس پاس کی جو ملائی ہے وہ اس میں ڈالتے رہیے تو دیکھئے ابھی کافی گاڑی ہونے کے لئے آ گئی ہے سلو کر دیجئے گیس اس کو ہائی پہ بلکل نہیں پکانا ہے نہیں تو دودھ افنے گا تو دیکھئے کتنی اچھی اس میں اوپر سے ملائی کی لیئر آ گئی ہے اور کافی اچھی اس میں ایک مطلب کیسر اور پستا کی خوشبو آ رہی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کومنٹ باکس میں جرور لکھ کر بتائیے ریسیپی آپ کو کیسے لگی کھیر بن گئی ہے گیس میں نے بند کر دیا ہے اس کو میں ایک سرونگ باؤل میں نکال لیتی ہوں کلر دیکھیں اس کا کیسر کے قارن ایسے یلو کلر آنے لگا ہے اس میں تو بہت ہی سوادشت کھیر بنی ہے ایک بار آپ اسے جرور ٹرائے کر کے دیکھئے اور اب میں اس میں اوپر سے کچھ پستہ ڈال دیتی ہوں تو دیکھیں کتنی اچھی پستہ ڈالے سے ایک اس میں کتنا اچھا وہ کلر آ گیا ہے تو میں پاس سے بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو تو اس ریسیپی کو آپ جرور ٹرائے کر کے دیکھئے اور آپ ایک بار بنائیں گے تو اس کو بار بار بنائیں گے یہ میری گارنٹی ہے فیڈبیک میں جرور بتائیے آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تو اب میں آپ سے ملوں گی اپنے نیکسٹ ویڈیو میں اپنی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تھینک یو سو مچ